ڈونڈتا پھرتا ہوں میں اگوال اپنے آپ کو آپ کی گویا منزل آپ کی مسافر دیں ویلکم بیک تو مائن ایڈر ویلوگ امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست اور میری یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوں گے آج کے ویلوگ میں ہم کچھ ایسی چیزیں کور کریں گے خاص طور پر ایک بیڈ نیوز اور ایک گوڈ نیوز بھی پچھلے تین چار مہینوں سے بھائی کافی ساری ایک چیز نیوز جو ہے نا کافی پھیلی بھی تھی کہ ہم جو ہے وہ آئی ایچ ایس چارجز کو ہیلتھ سرچارجز کو بڑھائیں گے بڑھائیں گے بڑھائیں گے تو بھائی فائنلی فورت آف ایکٹوبر انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ سکسٹین آف جینوری ٹوینٹی ٹوینٹی فور سے آئی ایچ ایس چارجز بڑھنے والے ہیں مطلب ہیلتھ سرچارجز بڑھ جائیں گے اچھا یہ کیوں بڑھا رہے ہیں بڑھا اس لئے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہیلتھ سسٹم ہے ان کا اس پہ بہت بڑھن آ گیا ہے سرچریز جو یہاں کی ہوتی ہیں یہاں پہ اتنے لوگ آ گئے ہیں اتنے سٹوڈنٹس ہو گئے پھر اتنے امیگرنٹس آ گئے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے اگر کوئی جیسے بیچلرز پہ آ رہا ہے یا کوئی سکلڈ ورکر ویزا پہ آ رہا ہے تو وہ بہت سارے پیسے بچا سکتا ہے جیسے ایک بیچلرز سوڈنٹ جو آ رہا ہے جو آنے کی سوچ رہے ہیں یہاں پہ وہ تقریبا تقریبا پاکستان کے آٹھ دس لاگ روپے اور انڈیا کے پانچھے لاگ روپے بچا سکتا ہے ساتھ ہی سال سکلڈ ورکر کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی اپنا بہت بڑی اماؤنٹ سیف کر سکتا ہے اتنے فورینرز آ گئے ہیں یہاں پہ کوئی سٹوڈنٹ بیس پہ کوئی دوسرے کوئی سکلڈ ورکر بیس پہ کوئی جوب ویزا پہ کہ ان کے پاس اتنا بڑن ہو گیا ہے کہ یہ اکومیڈیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ان لوگوں کو آن ٹائم جس کی وجہ سے اپوائیمنٹس جو ہیں لیڈ ہو جاتی ہیں تو انہوں نے اپنی اور پھر ان کی جو ہیلس سسٹم ہے وہ جو نرسنگ ہے اور سب چیزیں ہیں یہ آ آئے دن جو ہیں وہ سٹرائک سکال پہ چلی جاتی ہیں کہ ان کی پی رائز ہو اور یہ ہو تو یہ اپنی پی رائز کرنے کے لیے یہ ہم پہ بڑن کریں گے ای 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 س بڑھا کے ایکسٹرا ہیلس سرچارج ہو جائے گا یہ جو کہ ڈبل ہے ڈبل 2015 سے انہوں نے ای 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 س لینا شروع کیا تھا جس ای 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 س ہوتا کیا ہے بسکلی یہ ایک بسکلی انشورنس ہوتی ہے انشورنس آف ہیلت ہوتی ہے آپ جب اپنا ویزا اپلیکیشن پروسیس کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی اس کا چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو چاہے وہ سکلڈ ورکر ویزا ہو چاہے وہ جاپ ویزا ہو چاہے سپاؤز ہو تو اپنا جب آپ ویزا اپلیکیشن پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو ویزا اپلیکیشن فیس کے ساتھ ہیلتھ سرچارج بھی جو ہے نا وہ آپ کو پے کرنا ہوتا ہے اپنی ویزا لیند کی ڈیوریشن کے حساب سے جیسے کہ لازٹ ٹائم جب تھا وہ سکس ہنڈیڈ ان ٹوئنٹی فور پاؤنڈ سا پر ائر تو اگر میں سٹوڈنٹ ہوں اگر میں سٹوڈنٹ آیا ہوں اور بیچلر سٹوڈنٹ ہوں اور میرا جو کورس ہے وہ فاؤنڈیشن لائن وغیرہ ملا کے فائیوئرز کا ہوتا ہے تو سکس ٹوئنٹی فور انٹو فائیو یہ جو اماؤنٹ بنتی تھی سکس ٹوئنٹی فور انٹو فائیو یہ بنتی ہے تقریباً تین ہزار ایک سو بیس پاؤنڈ تھری تھاؤزن ان ہندر ان ٹوئنٹی پاؤنڈ تو یہ آپ کو پی کرنے ہی ہوتی تھی اسی طریقے تھے جو جوب کے لیے آ رہا ہے اس کو دو سال کا اگر ویزا ہوا ہے تو سکس ٹوئنٹی فور پاؤنڈ انٹو ٹو ملٹیپلای جو یہ بارہ سو پاؤنڈ سمتنگ بنتے تھے وہ جاتے تھے اس طرح دھائی سال کے لیے آ رہا اس کو دھائی سال کے مطلب ان کی ویزا لینڈ ڈیوریشن کے حساب سے ملٹیپلای کر سکتے ہیں تو پہلے تو یہ تھی اب بڑھا کے ان لوگوں نے اس فیز کو تھاؤزن تھرٹی فائی پاؤنڈز کر دیا ہے مطلب ایک ہزار پینتیس پاؤنڈ تو اگر کوئی سٹوڈنٹ بیشلرز کے لیے آ رہا ہے اس کا فائیو ویئرز کا یہاں پلان ہے اس کا ویزا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ پانچ ہزار پاؤنڈ پانچ ہزار پاؤنڈ جو کہ پاکستانی تقریبا تقریبا پندرہ لاکھ روپے بنتے ہیں اور انڈین تقریبا یہ بن جاتے ہیں تقریبا ساڑھے ساتھ نہیں پانچ لاکھ چھے لاکھ روپے بن جاتے ہیں اس طریقے سے تو میرے بھائی یہ اتنا بڑا اماؤنڈ آپ کو اپنی ویزا پروسس جب آپ فیز بھر رہے ہوں گے اپلیکیشن پروسس فیز بھر رہے ہوں گے تو ساتھ میں ہیلتھ سرچارج بڑھنا پڑے گا اکارڈنگ ڈو یور ویزا لینڈ صرف ایک ویزا ہے جو آپ کو اس اتنی بڑی فیز سے بجا سکتا ہے وہ کونسا ویزا ہے وہ ہے کیر ورکر ویزا جو ہیلتھ کیر ورکر ویزا آتے ہیں اس پہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا یا اگر آپ کسی ڈاکٹر سے اس میں آرہے ہیں نرسنگ میں آرہے ہیں یا کیر ورکر اس میں آرہے ہیں کسی اس میں بھی آرہے ہیں تو یہ اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا ان کو ای 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 س فیز نہیں بڑھنی ہوتی کیونکہ وہ ہوتے ہی اسی کے ہیں تو وہ ان کا ایک انٹرنل اچھا یہ صرف جو آنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے جو یہاں پہ ہیں ابھی جن کو جس طرح جن کا جو سپاؤز ہیں ان کو اپنا ایکسٹینشن لینی ہے تو وہ بھی سکسٹینٹ آف جنوری 2024 سے پہلے اپنا پروسس اپنا اپلیکیشن پروسس کر دیں اور فیز بھر دیں تو ان کو وہ اپلیکیبل ہوں گے 624 پاؤنڈ پہ اگر وہ سکسٹینٹ آف جنوری کے بعد کرتے ہیں تو وہ 1035 پر ایئر پاؤنڈ پہ اپلیکیبل ہوں گے بچنا کیسے بھائی اس سے بچنا ایسے ہے کہ جس نے سوچا ہوا ہے جس نے تیاری کی بھی ہے کہ ہاں یا میں اپنا ویزا اپلیکیشن پروسس کرنے والا ہوں میں جنوری میں پروسس کروں گا یا ڈیسمبر میں کروں گا تو بھائی بس وقت ہو گیا ختم اگر یہ 8-10 لاگ روپے اپنے بچانا چاہتے ہو 10-10 لاگ روپے بچانا چاہتے ہو جو کہ تمہیں اپلیکیشن پروسس کے ٹائم پہ بھرنے پڑتے ہیں ہیل سر چارجز تو ابھی میرا تو میری تو ایڈوائز ہی ہے کہ 15 دیسمبر سے پہلے اپنے ویزا جو ہے نا وہ پروسس کر دو بھائی اس لیے پروسس کر دو کیونکہ 15 دیسمبر کے بعد یہاں پہ کرسمس کی چھوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں اور مجورٹی آف ایمٹلائیز مجورٹی آف کمپنیز جو ہے نا وہ چھوٹیاں دینا شروع کر دیتی ہیں اور بڑا ایک الگی ماہول ہو جاتا ہے ایک آف سیزن ہو جاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا بند ہو جاتی ہے صرف مالز اور انٹرینمنٹ چیزیں کھلیوی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کا ویزا جو ہے نا جو ان دنوں جو بعد میں کرے گا تو وہ تو رک گیا جو پہلے آئے وے ہوں گے 15 سے پہلے تو وہ سلوری سلوری پروسسس ہو رہے ہوں گے تو بھائیوں بہانہ کرنا چھوڑ دو اور جن کا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں پروسس کرنا ہے ویزا آگے یہاں آنا ہے اور جو سوچا ہوتا ہے کہ جنوری یا ڈیسمبر میں کریں گے تو وہ 15 دیسمبر سے پہلے کرنے کی کوشش کرو ایک شیر مجھے یاد آ گیا وہ شیر کچھ اس طریقے طریقے سے ہے کہ ہر چیز ملتوی ہو سکتی ہے بہانوں سے ہر چیز ملتوی ہو سکتی ہے بہانوں سے سوائے تقدیر اور موت کے اب یہ تو جو 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 ارزنیل شیر وہ کچھ اور تھا یہ میں نے تھوڑا ورڈنگ آگے بیچھے ہو گئی ہے لیکن خیر ہے آپ کو سمجھ آجنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو میں میں نے اپنے کہا تھا کہ جو جنوری انٹیک میں آنے والے سوڈنٹ سے تھوڑا کوشش کریں پہلے آ جائیں جن کا سب چیزیں کرسمس جابز نکلتی ہیں جو ٹیمپری جابز ہوتی ہیں مہینے کی فیفٹین ڈیز کی ٹوینٹی ڈیز کی اس طریقے سے تو اس میں وہ ایک بلک میں ہائرنگ کرتے ہیں تو اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ آتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آپ کو جاب مل جاتی ہے ایزی لی آپ کا مہینہ اچھا گزر جاتا ہے آپ ایک ارننگ کرتے ہو اچھی ویج ملتی ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو کہ ایک تو آپ آتے ساتھی آپ کو ہوم سکھنس نہیں ہوتی ہے دوسرا یہ کہ آپ کو آتے ساتھی جو ہے نا وہ جاب مل جاتی آپ کو پتا چلنا چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاں یوکے ہے کیا یوکے کس طریقے لائف سٹائل کیا ہے کس طرح رہنا ہے کیا چیزیں کرنی ہیں کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں یہ سب چیزیں آپ کو اس ایک مہینے دو مہینے کے اس ٹائم پتا چل جائے گا جب تک آپ کی یونیورسٹی سٹارٹ انہوں سے پہلے اور آپ کے پاس ایک ٹائم ہوگا فول ٹائم ایمپلائیمنٹ جس میں آپ کو 40 آورز پلس آپ کر سکتے ہو اور جب آپ سٹوڈنٹ اس میں آپ کی یونیورسٹی سٹارٹ ہویا تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ باؤنڈ ہوتے انہوں نے اپنا ایک بل پریزنٹ کیا تھا پارلیمنٹ میں جو کہ اب تک اپروف نہیں ہوا ہے لیکن اپروف ہو جائے گا تو اس کے چانسز 99% مطلب ایک پرسنٹ چانس صرف ایسا ہے کہ وہ نہیں ہو لیکن 99% چانس یہی ہے کہ یہ اپروف ہو گا بل آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھ ہے ڈسکور ویڈ جے کو جنیت ڈار کو سبسکرائب پر نہ